اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناصرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر شیطان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے تفصیلن رکھی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بھی ذکر کیا کہ شیطان نے کس طرح سے ان میں سے ایک کو اپنے بھائی کا قتل کرنے پر ابھارا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا اس واقعے سے جو حقائق معلوم ہوئے ان حقائق کا بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا آئیے اب ذکر کرتے ہیں شیطان اور قوم نوح دیکھیں قوم نوح کے اندر جو بت پرستی عام ہوئی تھی وہ بھی دراصل شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے عام ہوئی تھی قرآن میں قوم نوح کے پانچ بتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو نہ تو تم ود کو چھوڑو نہ سوہ کو چھوڑو نہ یغوس کو چھوڑو نہ یعوق کو چھوڑو نہ نصر کو چھوڑو یہ پانچ بت تھے قوم نوح کے لیکن ناظرین آپ کو حیرانی ہوگی یہ چاند کر یہ پانچ بت جو تھے جن کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی یہ دراصل قوم نوح کے نیک لوگ تھے آئیے اس واقعے کو حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پانچ بت جو تھے ود سواع یغوس یعوق نصر قوم نوح کے یہ قوم نوح کے پانچ نیک لوگ تھے اسماع رجال صالحین من قوم نوح فلمہ حلقو اوح الشیطان الی قومہم ان انصبو الی مجلسہم اللتی کانو یجلسون انصابا جب ان کا انتقال ہو گیا جب یہ لوگ فوت ہو گئے مر گئے تو شیطان نے بہکایا قوم والوں کو قوم نوح کو بہکایا اور یہ کہا کہ یہ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے رکھ لو بھئی تم ان سے محبت کرتے ہو وہ نیک تھے وہ اللہ والے تھے اب ان کا انتقال ہو چکا تو تم ان کو بھلاو مت وہ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ان کے مجسمے بنا کر ٹانگ دو وہاں پر ان کے مجسمے بنا کر لگا دو وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ اور ان جگہوں کا نام بھی ان کے ناموں پر رکھو یہ جو نیک لوگ تھے جو مر گئے جو اللہ والے تھے ان کا نام انہی کے نام پر رکھو فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ ابن عباس روی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا قوم نوح نے ایسا ہی کیا وَلَمْ تُعْبَدْ لیکن ان کی عبادت نہیں کی شیطان جو بہکاتا ہے انسان کو ناظرین اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو بتدریج بہکاتا ہے وہ آ کر ایک ساتھ نہیں کہتا کہ تم کفر کرو وہ آ کر ایک ساتھ نہیں کہتا کہ تم شرک کرو وہ آ کر ایک ساتھ نہیں کہتا کہ تم اپنے رب سے بغاوت کرو تم اپنے رب کی نافرمانی کرو تم اپنے بھائی کا قتل کرو تم لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا کرواؤ تم فساد کرواؤ وہ ڈائریکٹ آ کر نہیں کہتا بلکہ ان گناہوں میں وہ بتدریج انسان کو ملفز کرتا ہے قوم نوح کا بھی یہی حال ہوا شیطان نے ان کو بتدریج بھکایا رب کی بندگی سے غیر اللہ کی بندگی پر وہ ان کو بتدریج لے گیا ان کے اندر کفر و شرک کی وبا کو بتدریج پھیلایا اول مرحلہ میں شیطان نے ان سے صرف اتنا کہا کہ یہ نیک لوگ تھے بڑے اللہ والے تھے یہ بڑے نیک لوگ تھے یہ اللہ والے تھے کیا تم ان کو بھلا دوگے کیا تم ان سے اپنا تعلق اور رشتہ توڑ لگے یہ تو بڑی بے وفائی والی بات ہوئی وہ مر گئے اور تم ان کو بھلا دو یہ تو بہت ہی بے وفائی والی بات ہوئی ان کی خدمات ان کی نیکیاں ان کی اس بات کی مستحق ہیں کہ تم ان کو یاد رکھو ان کی خدمات کو فراموش مت کرو ان کی ذات کو بھولو مت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے مجسمیں لگا لو مجسمیں بنا لو جہاں ان کے آستانے تھے جہاں پر ان کی مجلسیں لگا کرتی تھی وہاں پر ان کے مجسمیں لگا دو اور ان جگوں کا نام یعنی جب مجسمیں وہاں لگا دو تو ان جگوں کا نام بھی انہی کے ناموں پر رکھو تاکہ تم ان کو یاد رکھ سکو ففعلو ولم تعبد ان لوگوں نے صرف اتنا ہی کیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ان کے مجسمیں لگائے ان جگوں کا نام ان کے ناموں پر رکھا ولم تعبد ان کی عبادت نہیں کی شیطان نے ان کو پہلے اسی سیلی تک پہنچایا اور پہنچایا بھی کس طرح بہکایا بھی کس طرح عقیدت اور احترام کے نام پر کہ یہ اللہ والے تھے یہ بزرگ تھے تمہیں ان سے عقیدت ہونی چاہیے تمہیں ان سے محبت ہونی چاہیے اور پھر عقیدت و محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ تم ان کی تصاویر بنا لو تم ان کے مجسمیں بنا لو شیطان نے ان کی آنکھوں پر جو پردہ ڈالا وہ عقیدت کا ڈالا شیطان نے ان کے دلوں پر جو دبیز غلاف چڑھایا وہ عقیدت و محبت کا چڑھایا اور کہا کہ تمہیں اگر ان سے محبت ہے عقیدت ہے تو ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے لہذا وہ آسانی سے بہکاوے میں آگئے کیونکہ شیطان اگر ان سے ڈاریکٹ آ کر کہتا کہ یہ نیک لوگ تھے ان کی عبادت کرو تو وہ لوگ کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کرتے وہ سمجھ جاتے کہ یہ تو شیطانی چال ہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا ہے نیک لوگوں کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیا گیا لیکن جب شیطان نے ان سے صرف اتنا کہا کہ ان کے مجسمیں بناو عبادت کا حکم نہیں دیا تو انہوں نے سوچا اس میں کیا حرج ہے صرف ہم مجسمیں ہی تو بنا رہے ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان سے دشمنی کے طور پر نہیں ان سے کسی بغض و حسد کی وجہ سے نہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے کہ وہ نیک لوگ تھے ہم ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں صرف اس نیت کے ساتھ ہم ان کے مجسمیں بنا رہے ہیں ان کی عبادت نہیں کر رہے انہوں نے ان کے مجسمیں بنا کر لگا لیے لیکن حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث کہ حتی اذا تنسخ العلم جب علم ختم ہو گیا یعنی ان لوگوں نے مجسمیں کیوں بنائے تھے یہ چیز بھلا دی گئی تو آنے والی قوم کو یہ علم ہی نہیں رہا کہ ہمارے باپ دادا نے یہ مجسمیں کیوں بنائے تھے فعبیدت تو ان کی عبادت کی جانے لگی یعنی وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہوئے وہ بتدریج ہوئے اور شیطان نے جو ان سے کفر کروایا عقیدت و محبت کے نام پر وہ بتدریج کروایا پہلے مجسمیں لگواے اور پھر ان کو ان کی عبادت کرنے پر ابھارا اور پھر وہ آسانی سے ان نیکوں کی عبادت کرنے لگے اور اس قدر عبادت کرنے لگے کہ ان کو الہ کا درجہ دے دیا ان کو معبود کا درجہ دے دیا اور نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے جب نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ نوح کے بہکاوے میں مت آؤ نوح کی بات کو مت مانو اس کے کہنے پر اپنے معبودوں کو مت چھوڑو وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا نہ ہی تم اپنے بت یغوس کو چھوڑو نہ یعوق کو چھوڑو نہ نصر کو چھوڑو نہ وَد کو چھوڑو نہ سُوَع کو چھوڑو تم اپنے ان بتوں سے اپنے ان خداوں سے اپنے ان الہ سے چمٹے رہو ناظرین یہ جو ہم نے پورا واقعہ پیش کیا قوم نوح کی بت پرستی کا کہ شیطان نے ان کو کس طرح سے بہکایا یہ بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو بیس میں ہے اس واقعے میں آپ نے دیکھا کہ شیطان نے کس طرح سے بتدریج قوم نوح کو بہکایا عقیدت و محبت کا حوالہ دے کر نیک لوگوں کی نیکی کا حوالہ دے کر ان کو شرک میں مبتلا کر دیا کفر میں مبتلا کر دیا ان کے رب کی بندگی سے ہٹا کر غیر اللہ کی بندگی پر لگا دیا ناظرین اب تک ہم نے آپ کو شیطان کے تعلق سے بتایا شیطان اور آدم کا قصہ شیطان اور حابیل و قابیل کا قصہ اور شیطان اور قوم نوح کا قصہ کہ شیطان نے قوم نوح کو کس طرح سے گمراہ کیا آئیے اب ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں اللہ نے شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے اور قرآن میں بار بار متنبہ کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس کے پیچھے مت چلو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایہا الناس کلو ممہ فی الارض حلالا طیبوں و لا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین سورہ بقرہ آیت نمبر 168 کہ اے لوگو زمین میں جو حلال رزق ہے یا ایہا الناس کلو ممہ فی الارض حلالا طیبوں جو حلال رزق ہے اس میں سے کھاؤ و لا تتبعو خطوات الشیطان اور شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو انہو لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان تم کو حرام میں ڈالنا چاہتا ہے شیطان تم کو حرام رزق کھلانا چاہتا ہے تم شیطان کے بہکاوے میں مت آنا اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَتًا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان سورہ بقرہ آیت نمبر دوسو آٹھ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اللہ نے قرآن کریم میں بے شک جگہ جگہ ان لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے جو کفر کرتے ہیں جو رب کی بندگی سے ہٹے ہوئے ہیں جو سراتیں مستقیم سے الگ ہیں لیکن اس آیت کی شان یہ ہے اس آیت کا دوسری آیات سے امتیاز یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو ہی دعوت دی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ جب ایک انسان نے اسلام قبول کر ہی لیا ایمان اس کے پاس ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اسلام قبول کیا ہے تو پھر عمل سے بھی ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو تم امن اور سکون والے ہو تم رب کی بندگی کرنے والے ہو تم توحید والے ہو زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں نام مسلمان لیکن عمل سے ثابت کرنا پڑے گا عمل سے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا جب اسلام میں داخل ہو گئے جب اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہو گئے اللہ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہو گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر راضی ہو گئے تو پھر اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں رسول کو اپنا نبی مانتے ہیں اور دین اسلام کی اتباع کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا اس کے احکام کو لاغو کر کے اس کے احکام پر عمل کر کے اس کے احکام کو دل و جان سے قبول کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں ایسا نہیں چلے گا کہ نام کے طور پر تو اسلام میں ہیں لیکن عمل سے یہ ظاہر کریں کہ جیسے اسلام کو ہم فولو ہی نہیں کرتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ زبان سے دعویٰ اسلام کو ماننے کا کر دیا جائے اور پھر پوری زندگی ہماری خلاف اسلام ہو خلاف شریعت ہو نبی علیہ السلام کی لائے ہوئی شریعت کے خلاف ہو نہیں جب زبان سے اسلام کو مانا ہے تو پھر اب اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر پتا چلنا چاہیے کہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے تمہارے چال ڈھال کو دیکھ کر لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ اسلام کو ماننے والے ہیں تمہارے اخلاق سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے یہ اسلام پر چلنے والا ہے تمہارے انداز سے تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے تمہارے کھانے پینے کے طریقے سے تمہارے کمانے کے طریقے سے تمہاری زبان کے بولنے کے انداز سے تمہاری گفتار سے تمہارے کردار سے یہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے یہ اسلام پر چلنے والے ہیں اللہ نے اسی کو کہا اور شیطان کی راہ کی پیروی مت کرو اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو جو پاکیزہ رزق دیا ہے جو حلال رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو سورہ انعام آیت نمبر ایک سو بیالیس ایک اور جگہ اللہ رب العالمین متنبہ کرتا ہے انسان کو سمجھاتا ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو شیطان کے پیچھے مت چلو شیطان تمہارا دشمن ہے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نور آیت نمبر اکیس اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتبعو خطوات الشیطان تم شیطان کے قدموں پر مت چلو ومن يتبع خطوات الشیطانی اور جو شیطان کی پیروی کرے گا شیطان کے قدم بقدم چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو شیطان بے حیائی کا حکم دینے والا ہے شیطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو وہ بے حیائی کا حکم دے گا وہ منکر چیزوں کا حکم دے گا وہ ناپسندیدہ چیزوں کا حکم دے گا ناظرین یہ ہمارے رب کا ہم پر فضل اور کرم ہے یہ اس رب کی ہم پر نوازش ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور شیطانی راستہ کیا ہے اس نے نہ صرف ہم سے یہ کہا ہم کو یہ حکم دیا کہ شیطان کے پیچھے مت چلو شیطان کے قدموں پر مت چلو بلکہ اس نے ہم کو آگاہ بھی کیا کہ شیطان تمہارا دشمن بھی ہے اس نے ہمیں ہمارے دشمن کی پہچان کروائی اس کی صفتیں بتائیں اس کے کام بتائیں یعنی صرف یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے بلکہ اللہ نے تفصیل بھی بتائی کہ یہ یہ کام شیطان والے ہیں یہ راستہ شیطان والا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے شیطان سے بچنے کی تلقین بھی کی شیطان کو ہمارا دشمن بھی بتایا یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آشکارہ کی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور پھر ساتھ میں تفصیل بھی بتائی کہ شیطان تمہیں کس کس انداز سے بہکا سکتا ہے شیطان تمہیں کن کن راستوں سے پھسلا سکتا ہے قتل شیطانی راستہ ہے چوری شیطانی راستہ ہے شرک شیطانی راستہ ہے کفر شیطانی راستہ ہے رسول کی راہ چھوڑ دینا شیطان کا دوست بن جانا ہے رب کی بندگی سے مو موڑ لینا شیطانی راستہ ہے اللہ نے تفصیل بیان کی شیطان کو دشمن بتایا شیطان سے بچنے کی تلقین کی اور تفصیل بیان کی کہ شیطان کس کس طریقے سے تم پر حملہ کر سکتا ہے شیطان سے تمہیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے ہتکندوں سے اس کے ہتیاروں سے اس کی چالوں سے اس کے فریب سے تمہیں چوکننا رہنے کی ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہم پر واضح کر دیا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ شیطان سے حشیار رہیں اس کی چالوں سے واقف رہیں اللہ رب العالمین شیطان کا دوست ہونے سے ہمیں بچائے اور رب کی بندگی کرنے والا منائے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کر کے شیطان کا مقابلہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین آج کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس پروگرام کو پھر لے کر ہم آزر ہوں گے تب تک دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ